کیا عورتوں اور مردوں کی نماز کا طریقہ الگ الگ ہے اگر ہے تو کیا فرق ہے ذرا بتائیے عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ان کو بھیجا واپس اپنے بستی میں اور وہاں پر جاتے ہو اس نے آپ نے کہا وصلو کمرائی تم انہیں اصلی تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو اور آپ نے ہی نہیں بتایا کہ عورتوں کیلئے الگ نماز ہیں اور بھی مثال اس کی ذریعیت کی ہیں ہاں ان میں فرق صرف اگر ہیں تو وہ لباس کے طبار سے کہ عورت کے لیے پورا لباس مردوں کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کا لباس علیہ وسلم اس کے لیے ساں ڈھاپنا ضروری مرد کے لیے ضروری ہی لیکن ڈھاپے آدمی دھڑوں پہ پہنے امام آبادے بہتر ہیں اسی طرح سے مرد کے پیچھے اگر عورت ہے امام کے پیچھے اگر امام بھولتا ہے عورت اقترح سے غلطی پر کم بھی دے گی وہ موز سے کچھ نہیں کہے گی وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کے یا دلائے گی کہ کچھ غلطی امام سے ہو رہی ہے وہ جبان سے کچھ نہیں کہے گی یہ فرق عورت کے لیے ہیں عورتی فرق کوئی ہو جاتا ہے لیکن نماز کئی طریقہ عورت جڑ جائے زمین سے چمٹ جائے اور وہ ہاتھ ایسے باندے عجیب بات ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندے گی بولنے والے بولتے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں اور عورتیں سارے کہ سارے سینے پر ہاتھ باندے ان کے لئے کام سے دلیل آئے گی یہ کونسی سیکرٹ دلیل ہے